اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو دا غازینزالوجسٹ ونس اگین آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سوئم بلیڈر اینڈ لانگس ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے پیسلے گیسس ایکسچینج ٹھیک ہے سرکولیشن کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ جو ہے نا وہاں کس طرح سے سرکولیشن ہوتی ہے اور کس طرح سے گیس ایکسچینج ہوتا ہے ڈیفرینٹ فانکشنز ہم نے جیسے بولا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں م مطلب وہاں گیس ایکسچینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن دوسری بات یہ کہ ہم نے بات کی تھی کہ جب گل سوری جب لانگس آ جاتے تو وہاں تھوڑا سا ڈیفیکلٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ پھر جنال لانگس سے گیس کا ایکسچینج ہونے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آج جو ہم ڈسکرس کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ویسے تو یہاں لانگس اور سوئم بلیڈر کی کمپیری این ہوگی ٹھیک ہے تو چلو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ریجسٹر کاپی پینسل و سوئم بلیڈر اور لانگس آپ کو پتائے کہ جو انڈین کلائمبنگ پچھ ایک فش ہے ٹھیک ہے جو لانگ فش ہیں بلکل سیم ٹائپ کے اس میں نومیٹک سیکس موجود ہوتے ہیں انڈین کلائمبنگ پچھ میں کیا موجود ہوتے ہیں نومیٹک سیکس موجود ہوتے ہیں اب جو نومیٹک سیکس ہوتے ہیں یہ جو ایسو فیگس ہے اس کی آؤٹ گروت ہے یوں ایسو فیگس ہے ایسو فیگس کے یوں اس طرح سے مطلب یہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں ایسو فیگس ہے کے آؤٹ گروتھ ہے نیچے کی طرف جیسے ہمارا یہ سائیڈ تو نیچے کی طرف کیا ہوتا ہے آؤٹ گروتھ نکلے ہوتے ہیں کون نومیٹک سیکس تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں نان ٹیلیوٹس کی یا ٹیلیوٹس کی بات کریں تو چند ٹیلیوٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ان میں جو نومیٹک سیک ہوتا ہے وہ کس کی مدد سے ایسو فیگس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے وہ ایدھر نومیٹک ڈکٹ ہوتا ہے نومیٹک ڈکٹ ہوتا ہے اس نومیٹک ڈکٹ کی مدد سے نومیٹک سیک نومیٹک ڈکٹ کی مدد سے کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے ایسو فیقس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے یہ بات کلیر ہے اس کے بعد جاہے انڈین کلائمگ پرچ ہو یا لنگ فیشز ہو یا انشینٹ ریفی ڈیسٹینز ہو ٹھیک ہے ان سب میں کیا پا جاتا ہے نومیٹک سیکس ہوتا ہے اور وہ کس کی طور پر کام کرتا ہے لنگز کی طور پر کام کرتا ہے ٹھیک ہے ایٹ ایکٹ ایز آ لنگ ٹھیک ہے کس میں انڈین کلائمگ پرچ لنگ فیشز اور ریفی ڈیسٹینز ان سب میں وہ کس کی طور پر کام کرتے ہیں لنگ کی طور پر کام کرتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں بونی فیشز کی تو اس میں جو نومیٹک سیکس ہیں وہ کس کی طور پر کام کرتے ہیں سوئم بلیٹر کے طور پر کام کرتے ہیں سوئم بلیٹر کے بارے میں ہم نے پہلے بھی مطلب یہ کہ اپنی ویڈیوز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ بونسی کو ریگولیٹ کرتا ہے مطلب یہ کہ جن کی مدد سے فیش پانی میں تہارتا ہے ٹھیک ہے تو چلو آگے لنگ وسز سویم بلیٹر کی بات کریں جو لنگز ہیں وہ کافی عرصہ پہلے جو نا ڈیولپ ہوئے تھے بان اس وقت کہ اس کے سویم بلیٹر کے مطلب پریمیٹیو فیشز میں یہی لنگ ڈیولپ ہوا تھا ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ جو ارلی ایولیشن آف بونی فیشز تھی ٹھیک ہے جب بونی فیشز ایرائز ہوئے تھے تو وہ ڈرائیڈ یہ وہاں لیکس میں وغیرہ اس طرح کے مطلب یہ کہ انویرمنٹ میں وہ ایرائز ہوئے تھے تو وہاں جب مطلب جو لیکس تھے یا رائیولز تھے وہ خوشک ہو جاتے تھے خوشک ہو جاتے تھے تو بیچارے مر جاتے تھے ٹھیک ہے مر جانا تھا کیونکہ وہ سانس نہیں لے سکتے تھے تو اس کیس میں ان کو مطلب یہ کہ ایک تبدیلی آئی ہے جس کی مدد سے وہ کیا کر سکتے تھے لنگس کی ذریعے نومیٹک سیکسون میں لنگس کے طور پر کام کرتے تھے اور وہ جانا انویرمنٹ سے کیا کرتے تھے گیس ابزارف کر لیتے تھے لیکن پھر بعد میں جب لیٹرل ایولیشن آئی موڈرن مطلب بونی فیشز کی تو اس میں وہ جانا میرائین وارٹر میں یا فریش وارٹر میں کیا ہوئے وہ ڈیولاپ پڑ ہوئے ٹھیک ہے اور جب وہ میرائین وارٹر یا فریش میں ڈیولاپ ہوئے تو وہاں کس کی ضرورت ہے تو وہاں تو مطلب یہ سٹیگنیشن کوئی پرابلم نہیں تھا ٹھیک ہے یہاں جو ارلی ایولیشن ہے اس میں جو سٹیگنیشن ہے وہ ایک پرابلم تھا مطلب پانی کا رکھ جانا ٹھیک ہے خوشک مطلب یہ کہ ڈرائیڈ ہو جانا رائیورز کا تو وہ ان کے لیے پرابلم تھا لیکن جب لیٹرل ایولیشن جب وہ میرائین میں یا فریش وارٹر انویرمنٹ میں وہ آیا ہے تب انہیں سٹیگنیشن کا کوئی پرابلم تھا ہی نہیں ٹھیک ہے تو اس کیس میں جو ان کے نومیٹک سیکس تھے وہ کس کے طور پر کام کرنے لگے سوئم بلیڈر کے طور پر کام کرنے لگے تھے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ان کے نومیٹک سیکس ہوتے ہیں وہ کس کے باونسی ریگولیشن کے طور پر کام کرتے ہیں ہم نے کیا بات کی تھی کہ جو فیشز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں سویم بلیڈر آیا ہے وہی سویم بلیڈر باونسی کو ریگولیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ٹھیک ہے باونسی کو ریگولیٹ کرنے کے جو چار مین طریقے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو فیشز ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں باونسی کو ریگولیٹ کرتے ہیں اب دیکھو پہلا اس میں یہ ہوتا ہے کے لو ڈنسٹی اس میں ان کے جو تشوز ہوتے ہیں وہ لو ڈنسٹی کے ہوتے ہیں پار ایکسیمپل لیور کی بات کرو ٹھیکے لیور کی بات کرو لکھا بھی ہوا لیور سٹور اب آپ کو پتا ہے کہ آئل کی ڈنسٹی کم ہوتی ہے مچھلی کے جگھر کا تیل بھی آپ نے سنا ہوگا تو ان میں ان کی جو ڈنسٹی ہوتی ہے آئل کی ڈنسٹی وہٹر سلو ہوتی ہے جس کی مدد سے وہ کیا ہوتا ہے کہ آئل پانی کے اوپر چھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو پتہ ہے نا تو وہ آئیل جو اس کے جگر میں موجود وہ فیش کو اوپر لانے میں کیا کرتا ہے کہ helps ھول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ٹھیک ہے آہ ویٹامن ڈ ٹھیک ہے اس کی دنسٹی بھی لو ہوتی جس کی وجہ سے وہ جنہ کیا کرتا ہے کہ فیش واٹر کے اوپر تہرتا ہے آہ نیکس ٹیپ فنس ٹھیک ہے ان میں آہ جو فنس موجود ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ آہ کارڈل فنس ٹھیک ہے یہ اینل فن اور یہ کونسا ہے ٹھیک ہے یہ پیلوک فین ہے یہ کونسا ہے پیکٹورل فین اور وہ کونسے ہیں اور ڈرسل فین ٹھیک ہے تو اب ان میں جو یہ پیکٹورل فین اور اس کے علاوہ جو ان کے کارڈل فینز ہوتے ہیں یہ ان کو مطلب یہ کہ اپورڈ لیفٹ ہونے میں کیا کرتے ہیں ہلپ ہلپ فول ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ پیکٹورل فینز ہیں ان کی مدد سے یہ کیا ہوتا ہے کہ فیش اوپر کی طرف اٹھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو یہ کارڈل فینز ہے کارڈل فینز آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹی ش کیا کسی بھی فیش کو تو اس کی جو کارڈل فین ہوتی ہے وہ پانی کے اوپر نظر آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو اپورڈ لفٹ ہونے میں اپورڈ اوپر اٹھنے میں مدد دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو اس میں اینالیا پھر یہ پیلوے کیا ڈرسل جو فینز ہوتے ہیں ان کا انٹیئر اور پوسٹیئر ڈرسل فینز تو ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو ٹھیک ہے سٹیبلیٹی ٹھیک ہے اس وارٹر میں اس کو سٹیبلیٹی اسے سٹیبل ہونے میں مدد دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ریڈیکشن آف ہیوی ٹیشوز ٹھیک ہے اب دیکھیں بونز کی بات کریں اب مچھلی میں کتنے بڑے بونز ہوتے ہیں نہیں ہوتے نا بہت چھوٹے چھوٹے پتلے سے کنڈے ہوتے ہیں جسے ہم کنڈے بولتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بل اس بات آپ ٹیرسٹیل انیمرز کی بات کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی کتنا اس میں ریڈ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے کہ ان میں تھوڑا سا آ چھوٹے چھوٹے بہت بہت بان زبت بہت چھوٹے بانز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بان اس پر ٹیرسٹیل کے اس کے بعد ان میں کارٹیلیج موجود ہوتا ہے فار اکسپل کارٹیلیج ہنیس سٹیلے میں تو ان میں بھی مطلب کارٹیلیج کا تھوڑا سا مطلب سٹی ہیوی ہوتا ہے اتنے ہیوی نہیں ہوتا کہ جس کی مدد سے فیش کیا ہو سکے کہ نیچے ڈوب سکے وہ اتنا زیادہ ہیوی نہیں ہوتا بس تھوڑا سا ہوتا ہے ٹھیک ہے نائنٹین ٹوئنڈی کا فرق ہوتا ہے نیکسٹ ہے سوئم بلیٹر اب یہ مین چیز ہے ٹھیک ہے اب سوئم بلیٹر یہ ہے ٹھیک ہے یہ جو نا موسٹلی جو فیشز ہیں ان کا جو سوئم بلیٹر ہے وہ کس کے ساتھ ایسو فیگس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ چیز ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو نومیٹکس ہے کہ وہ سوئم بلیٹر کے طور پر کام کرتا ہے اور وہی نومیٹکس ہے ایسو فیگس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتا ہے تو اس کیس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی مطلب آپ نے فیشز کو دیکھا ہوگا ایسے اوپر چھلانگ مارتے ہیں ہوا میں آتے ہیں تو وہ ایکچولی وہ ہوا باڈی کے اندر ڈیجسٹیو ٹریک کے اندر ایسو فیگس کے اندر ہوا لے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایئر لے جاتے ہیں تو وہ ایئر ان کے سوئم بلیڈر میں سٹور ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ کیا کرتے ہیں کہ پانی میں تہرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد چند کیسز میں یہ ہوتا ہے اور اس کی اگزمپل میں وہی سٹرجان ہے ٹھیک ہے یہ جو مطلب جن کے ایسے سویم بلیڈر جو کہ ایسو فیگس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ان کی اگزمپل میں سٹار جانے ٹھیک ہے لیکن چند تیلیوٹس ایسے ہوتے ہیں جن میں جو سویم بلیڈر ہے ٹھیک ہے وہ ایسو فیگس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتا یا دیجیسٹیف ٹریک کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتا تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ جو فشیز ہیں تو ان میں جو گیسز ہوتی ہیں یا وہ اپنے سوئم بلیٹر کو بھرنے کے لیے ان میں جو گیسز ہیں وہ بلیڈ سے آتی ہیں اور وہ گیسز کونسی ہوتی ہیں نیٹروجن اور اکسیجن چند فیشز میں یا چند تیلیوٹس میں جو گیسز ہیں ان کے سوئم بلیٹر کو بھرنے کے لیے کہاں سے آتے ہیں کہ وہ ان کے بلیڈ سے آتے ہیں بلیڈ سے آتے ہیں اور وہ گیسز کونسی ہیں نیٹروجن اور اکسیجن مطلب یہ کہ ان کے سوئم بلیٹر میں آ جاتے ہیں اب وہ کس کی مدد سے آتے ہیں ٹھیک ہے counter current exchange method کی مدد سے آتے ہیں اور اس میں جو ایک structure ہوتا ہے read mirror by structure ٹھیک ہے read mirror by structure ٹھیک ہے میں یہ اس کی علیہ در سے جو پورا diagram ہے اس پر ایک چھوٹے سے دو منٹ کی clip بنا کے اس کے ساتھ attach کر دوں تاکہ اچھی طرح سے آپ کو process سمجھا جائے ٹھیک ہے تو read mirror by اس swim blader کے ساتھ connect ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ کس کے ساتھ blood vessel کے ساتھ connect ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہے for example یہ blood vessel ہے ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے اس کا یہ for example ٹھیک ہے یہ اس کا ایسے swim blader یہ تھوڑا سا عجیب بن گیا تو چلو دوبارہ try کرتے تو یہ جو نا ہے اس طرح سے اس کا یہ swim blader ہے ٹھیک ہے تو اس سائیڈ پر چھوٹا سا جو نا ہے ٹھیک ہے دو پارڈ تو اب یہ جو یہ swim blader ہے ٹھیک ہے یہ swim blader actually ریٹ میرہ بائل ڈائپ کا structure ہوتا ہے وہ اس کی مدد سے کس کے ساتھ connect ہوتا ہے blood vessels کے ساتھ connected ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ blood یہ جو ریٹ میرہ بائل ہے فردر یہ آگے جا کے یہ لیور کے ساتھ connect ہوتا ہے ٹھیک ہے blood vessel ہے swim blader ہے یہ آپس میں کس کی مدد سے connected ہوتے ہیں ریٹ میرہ بائل کے ذریعے جو کہ جس کی مدد سے gases کیا ہوتی ہیں اس swim blader کے اندر آتی ہیں ٹھیک ہے لکھ بھی دیتا ہوں nitrogen اور oxygen ٹھیک ہے اور یہ جو ریٹ میرہ بائل ہے فردر یہ کس کے ساتھ connected ہوتا ہے لیور کے ساتھ connected ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی مدد سے کیا کرتے ہیں کہ یہ پانی کے اوپر تیارتے رہتے ہیں لیکن اب لازمی تو نہیں ہے کہ یہ ہر وقت تیارتے رہیں ٹھیک ہے تو جب مطلب یہ کہ وہ دوبارہ جب پانی کے اندر گھتا لگاتے ہیں تو تب کیس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو swim blader ہے اس کی اس سائٹ پہ oval type structure موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے کیا موجود ہوتا ہے اس طرح کا oval structure موجود ہوتا ہے وہی oval actually ٹھیک ہے ان کے جو blood vessels ہیں وہ ان gases کو دوبارہ blood vessel میں کیا کرتا ہے transfer کرتا ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ یہ آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا جس میں آپ نے کیا discuss کیا ہے کہ جو numatic sex ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں ٹھیک ہے swim blader لنگس کی بات کی ہے کہ چند fishes ایسی ہوتی ہیں جس میں numatic sex اس کے طور پر کام کرتا ہے لنگس کی طور پر کام کرتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ انشینٹ ریفیڈ اسٹینٹ انجین کلائمنگ پر لنگ fishes ٹھیک ہے اور چند fishes ایسی ہوتی ہیں جو numatic sex ہیں وہ کس کے طور پر کام کرتے ہیں swim blader کی طور پر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے bonny fishes کی بات کی اس کے بعد ہم نے یہ بولا تھا کہ ان کو جو بابنسی کو کس طرح سے regulate کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کے لئے ہم نے چار فیکٹر پڑے تھے جن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی کے اوپر تیارتا رہتا ہے پہلا کونسا ہے ٹھیک ہے load density دوسرا کونسا ہے fins تیسرا کونسا ہے reduction of heavy tissues جو heavy tissues ہوتے ہیں مطلب ان کو reduce کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور چوتھا کیا ہے swim blader تو یہ تھا ہمارا ایک چھوڑا سا ٹاپک اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے جو دو منٹ کی جو میں کلپ بنا رہا ہوں اسے بھی لازمی دیکھ لینا ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک جازہ چاہتا ہو کہ اللہ حافظ ہلو یہاں تک بہت ہی کون لوگ آتے ہیں واقعی مطلب اسے چلے جاتے ہیں تو انڈ میں کوئی کوئی دیکھتا ہے تو چلو ٹھیک ہے یہ وہ سٹرکچر تھے جو میں ایکسپلین کرنا چاہتا تھا جس میں دیکھو میں پہنی ہیرز کرلوں کہ یہ ہم نے بولا تھا ایسو فیکس ہے ایسے ہم نے ایسو فیکس سٹرکچر بنایا تھا اور ہم نے بولا تھا کہ اس کے نیچے موجود ہوتے ہم نے بولا تھا ہم ایسو فیکس تو اب یہ جو نومیٹک سیک ہوتا ہے وہ نومیٹک ڈیکٹ کی مدد سے کس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتا ہے ہیسو فیکس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتا ہے اب یہاں انہوں نے لکھا ہے جو ٹیٹرا گیسز بلیڈ سے کس میں آتی ہیں اس سویم بلیڈر میں آتی ہیں یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ ان فیشز میں جن میں گٹ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتا تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے وہ کی مدد سے بلیڈ ویسل سے نیٹروجن اور اکسیجن کو کیا کرتا ہے اپٹین کرتا ہے اس کے بعد یہ تو دیکھ لیں کہ یہ سٹر جان ہے دوسرے ٹیلیوٹ ہیں اس میں گٹ ہے اس گٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے یا پھر اس کیس میں دیکھ لیں یہ لنگ فیشز ہے یہ جو جا رہے گٹ ہے اور گٹ کے ساتھ ہوتا ہے لنگ کنیکٹ ہوتے ہیں تو اس کیس میں ہم نے کیا بولا تھا جو فیٹ میرا بائل ہے وہ سوئم بلیڈر اور بلیڈ ویسل کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اب اس کے ذریعے گیسز آتی ہیں اور پانے کے اوپر تیرتے رہتے ہیں اور جب وہ نیچے جانا چاہتے ہیں تب کیا کریں گے کہ ان میں اوویل سٹرکچر موجود ہوتا ہے تو اس اوویل کے ذریعے کیا کرتے ہیں ان میں جو کیسز ہوتی ہیں نیٹروجن اکسیجن دوبارہ اوویل کی مدد سے وہ کس میں آتی ہیں بلیڈ میں دوبارہ واپس آتی تو یہ تھا ہمارا چھوڑا سا ٹاپک